اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم روزہ اور سہری کے موضوع پر گفتگو کریں گے سہری روزہ کا ایک اہم حصہ ہے دوسرے لفظوں میں روزہ کی ابتداء سہری سے ہوتی ہے کہ سہری کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا وقت کب ہوتا ہے قرآن پاک میں اس کے بارے میں اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر کھا اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے رات کے وقت اپنے سرھانے کے نیچے ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا اور وہ رات بھر دیکھتے رہے کہ کس وقت ان دو دھاگوں کا فرق معلوم ہوگا جب وہ اس سیز کو پہچان نہ پائے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد سیاہی شب کی دھاری ہے اور سپیدہ سب کی دھاری ہے یعنی جب رات اور دن آپس میں الگ الگ نظر آنا شروع ہو جائیں یا دن کا آغاز ایک طرح سے یا فجر کا آغاز ایک طرح سے نمائع ہونے لگے تو وہ وقت سہری کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سہری کے لیے آزان ہوا کرتی تھی ایک متفق علیہ روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سہری سے قبل آزان دے دیا کرتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آزان نہ دے دیں اس لیے کہ ابن ام مکتوم ایک صحابی کا نام ہے اس وقت تک آزان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے اور سہری میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کھا لے یا کچھ پی لے کیونکہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا کچھ پسندیدہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار فرمایا تم لوگ وسال سے بچو یا سومِ وسال سے بچو اہلِ کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سہری ہی کو قرار دیا مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے عن عمر بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہلِ کتاب اکلت السحر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزوں کے درمیان سہری کھانے کا فرق ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تاقیب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سہری کھانے والوں پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے مسلمان احمد کی ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ سہری کھانا باعث برکت ہے اسے مت چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں حضرت انس سے بھی روایت ہے کہ سہری کیا کرو کیونکہ سہری کرنے میں برکت ہے گویا یہ ایک بابرکت کھانا ہے اور پسندیدہ ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے جہاں دن بھر کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا وہاں روزے کے ابتدا میں یا آغاز میں کھانا کھانا یا کچھ بھی کھانا پسندیدہ قرار دیا گیا اور کچھ نہ کھانا اس سے منع کیا گیا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک کام شروع کرتے ہیں پھر اس میں ہمیں لطف آنے لگتا ہے پھر ہم اسے کرتے ہی جانا چاہتے ہیں لیکن نیکی کے کام میں بھی اعتدال ضروری ہے اور انتہا پسندی درست نہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ سہری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ناشتے کا نام دیا ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے اپنے ساتھ سہری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ حلم ما الالغضاء المبارک آؤ مبارک ناشتے کے لیے یعنی آپ نے سہری کی دعوت کس طرح دی کہ آؤ مبارک ناشتے کے لیے سہری آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں باقاعدہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں خجور بھی کھا سکتے ہیں دودھ پی سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ سہری کر سکتے ہیں لیکن سہری کے وقت خجور کھانا پسندیدہ عمل ہے آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے بہترین سہری خجور ہے اب سہری سے مطلق کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے عام طرح پر بہت سے لوگ صرف سہری اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ صبح اٹھ نہیں سکتے یا ان کو اٹھنا مشکل لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ سہری کھانے والوں کے لیے پرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ ایک بابرکت چیز ہے اور سہری کھا کر روزہ رکھنا زیادہ عجر و سواق کا باعث ہے تم اس کے لیے کوشش کریں گے لیکن کوشش کس طرح کی جائے تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد آپ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے تو گویا اگر رات کے وقت انسان جلد سو جاتا ہے تو صبح سہری کے وقت اٹھنے میں اس کو مدد مل سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو اس وقت کھانا پکانے میں مشکل ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے وقت کچھ تیاری کر کے سو جائیں اور اگر کھانے کو دل نہ بھی چاہے تو کوئی ایسی چیز اختیار کر لیں جو آپ کی پسندیدہ ہو یا پھر یہ ہے کہ اس وقت آپ تھوڑا سا ہی کچھ لے لیں کیونکہ آستہ آستہ یہ عادت آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر ایک دن آپ تھوڑا سا کھائیں گے پھر دوسرے دن تھوڑا اور کھا سکتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ کھانے میں اتدال برتنا چاہیے ایسی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو بھاریپن محسوس ہو کیونکہ اس سے پھر عبادت کی لذت ختم ہو کر رہ جاتی ہے بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سہری کے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے سہری کا وقت ایک بہت بہا برکت وقت ہوتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت اللہ کی حضور چھکنا اور خوشو خضو سے نماز ادا کرنا ایک بہترین عبادت ہوتی ہے اگر اس وقت تھوڑا بہت کھانے کے بعد انسان اپنے وقت کو ذکر الہی میں گزارے تو یہ انسان کے لئے بہت سعادت کا باعث ہو سکتا ہے اور اس کی روحانی قبط میں مزید اضافے کا سبب ہو سکتا ہے لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس وقت پھر سو جاتے ہیں یہ سونا یعنی سہری کے وقت سہری کھا کر پھر سو جانا دو اعتبار سے نقصان دے ہیں دینی اعتبار سے تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے فوراں بعد سونے کو دل کی سختی کا سبب بتایا ہے یعنی فوراں سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور دوسرا نقصان طبی نقصان ہے کہ اس طرح سونا دل کی شریانوں کو سخت کر دیتا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی نقصان اور دنیاوی نقصان دونوں کتنے باہم قریب ہیں ایک روحانی سختی ہوتی ہے دل کی اور ایک جسمانی سختی پھر اسی طرح یہ کہ بعض لوگ اس وقت کو باتچیت کرنے میں ٹیلی فون کرنے میں گپ شپ میں گزار دیتے ہیں تو فجر کا وقت بہت سہانا وقت ہوتا ہے اس وقت کو روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھئے نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجئے کیونکہ انہ قرآن الفجر کانہ مشہودہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں ذکر اذکار کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کچھ مخصوص اذکار بھی کیا کرتے تھے جو صبح و شام کی دعاوں کے نام سے معروف ہیں وہ دعائیں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں تو اگر اس وقت انسان ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لئے بہت عجر و ثواب کا باعث ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ سہری کھاتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس وہ لوگ جو سہری پکانے میں یا سرب کرنے میں ہمارے مددگار ہیں ان لوگوں کے لئے بھی اتنا وقت بچ جائے کہ وہ بھی اچھے طریقے سے سہری کر سکیں کیونکہ عموماً لوگ اپنے سرونٹس کو یا اپنے خدمتگاروں کو اتنا موقع نہیں دیتے کہ وہ اتمنان سکھا سکیں ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں دوسروں کی غمغساری کریں اور دوسروں کی مدد کریں تو اگر ہم اپنی عبادت کے وقت خود غرض ہو جائیں گے اور دوسروں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اس سے عبادت کی صحیح روح کو نہیں پا سکیں گے بہرحال سہری سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کچھ مزید سوال ہوں تاکہ اس موضوع کو مزید واضح کیا جا سکے تو آپ سوال کر سکتے ہیں سامر وصال سے کوئی مراد ہے وصال کا لفظ وصال سے ہے جس کا معنی ہے ملانا اہل کتاب میں روزے کے مختلف طریقے رائش تھے جس میں سے ایک طریقہ سامر وصال کا تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھی مثلا ایک شکل یہ تھی کہ ایک شخص فرض روزوں کے سوا نفلی روزے اس طرح سے رکھے کہ بغیر وقفے کے مسلسل مہینے مہینے یا دو مہینے کے روزے رکھتا چلا اور سومے وصال کی دوسری شکل یہ تھی کہ ایک شخص سہری کھا کر دوسری سہری تک مسلسل روزہ رکھے اور بیچ پہ کچھ نہ کھائے پیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ انسان کے اوپر بہت مشکت کا سبب بن جاتا ہے اور اس طرح کی فاقہ کشی جو ہے اس میں پھر عبادت کی سپیرٹ کم ہو جاتی ہے اور نفس کشی کا ایک دوسرا رجحان پیدا ہوتا ہے جو پسندیدہ نہیں کیونکہ اسلام میں عبادت کی غرض یا مقصد عذیت دینا نہیں ہے تربیت کرنا ہے چی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ازانہ ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ایسے میں جلدی سے اٹھ کے کچھ میں کچھ کھا لیتے ہیں اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آخری ازان ہونے تک کھاتے ہی رہتے ہیں تو کیا اس طرح سے روزہ ہو جاتا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ سہری کھانے میں تاخیر جو ہے وہ پسندیدہ ہے اب ازانوں کے اوقات بعض اوقات مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ سب ازانیں سہری کے اختتام کا اعلان نہیں ہوتی اس لئے آپ کو پس ایسا کیلنڈر یا چارٹ ہونا چاہیے جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ سہری کھانے کا وقت کب تک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ بہت جلدی سہری کھا لینے سے زیادہ ثواب ملے گا تو ایسا نہیں مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تین باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں نمبر ایک روزہ جلدی افطار کرنا نمبر دو سہری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت تک کھانا اور نمبر تین نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فارن نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو اگر ایک شخص ایسے وقت میں اٹھا ہے کہ جب آزان ہو رہی ہے اب اس وقت میں کچھ کھانے کا وقت تو نہیں ہوگا کچھ پی سکتا ہے مثلا دودھ کا گلاس پی سکتا ہے ایک آدھ پجور کھا سکتا ہے تو دو چار منٹ کا وقت اس کو مل سکتا ہے تو اس میں آزان کے اختتام تک اگر وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو کوئی ہرش نہیں لیکن پھر یہ یاد رہے کہ آزان سہری کے اختتام کی آزان نہیں ہوتی وہ نماز فجر کے اعلان کے لیے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ایسا نظام لوقات ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سہری کا آخری وقت کون سے ہے اور اس سے دو چار منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی روزہ ہو جائے گا اگر کسی روزہ سے سہری نہیں کر سکے تو کیا سہری کیے بغیر روزہ ہو سکتا ہے جی ہاں بالکل روزہ ہو جائے گا اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ صبح میں روزہ رکھوں گی تو انشاءاللہ تعالی اگر سہری نہیں بھی کھائی تب بھی روزہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت تک کے لئے اجازت